بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے جس میں محسنی جو ملک ہیں وہاں سے آزمین کی آمد شروع ہو جاتی ہے آزمینی حج کی آمد کی وجہ سے عمر ویزے جو ہے بند کر دی جاتے ہیں تاکہ دنیا بھر سے جو آنے والے آزمینی حج ہیں ان کو سہولتیں فراہم کی جا سکیں اور وسکون سے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے عبادت میں گزار سکیں زل قدہ کے مہینے کے آغاز سے ہی مکم کرمہ میں دیگر شہروں سے لوگوں کے آنے پر آردی پابندی آیت کی جاتی ہے اس حوالے سے مکم کرمہ کے تمام داخلی راستوں پر چیک پوسٹیں بنا دی جاتی ہیں حج سیزن کے دوران صرف خصوصی جو پرمیٹ جو تصریح ہوتی ہے وہی لوگ جو ہے مکم کرمہ میں انٹر ہو سکتے ہیں اس کے دعویٰ جو مکم کرمہ کے رہاشی ہوتے ہیں ان کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ اپنا اکامہ کارڈ دکھا کر وہاں سے جو ہے آنا جانا اپنا رکھ سکتے ہیں اب بات کہتے ہیں کہ حج کے مہینے میں اگر فیملی ویزٹ ویزا جو ہے وہ سٹیمپ ہوا ہو تو کیا سعودی عرب آیا جا سکتا ہے اس حوالے سے جو ازاد سے بھی کسی نے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر ائرلائن جو فضائی سرویس فراہم کرنے والے یہ سہولت فراہم کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے سعودی عرب آنے کے لیے جو سب سے مین ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ویلیڈ ویزا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ویل ویزا ہوتا ہے وہ نارملی حج کے دنوں میں بھی بند نہیں ہوتا لیکن آپ اس پر جو ہے ویزر ویزے پر یہاں پر یا عمرہ ویزا پر یہاں پر آنے کے بعد حج ادا نہیں کر سکتے ہیں ایسے لوگ خصوصی پرمیٹ کے بغیر حج سیزن کے دوران مقام کرما میں داخل بھی نہیں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو قانون کے مطابع یہاں پر سعودی عرب میں بھی لوگ رہتے ہیں جن کے پاس اگامہ بھی ہوتا ہے وہ بھی حج کمپنیز کے ذریعے جو حج پرمیٹ ہوتا ہے اس کے بغیر وہ لوگ بھی انٹر نہیں ہو سکتے ہیں ان کے لیے بھی تصریح جو حج تصریح ہوتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے اور ویزر ویزے پر آنے والے اور ایون کہ جب ویزا سٹیمپ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آپ کے ویزا کے اوپر جو پاسپورٹ پر سٹیمپ ہوتا ہے کہ نوٹ الیجیبل فور حج کلیرلی لکھا ہوتا ہے اور باقی سعودی عرب آنے کے لیے ویزر ویزے پر اور جو ہے بلکل آ سکتے ہیں اور کیا ویزر ویزا نکلنا بند ہو جاتے ہیں تو ایس ایسا کچھ نہیں ہوتا جو ویزر ویزا ہوتا ہے وہ سال کے جو بارہ مہینے ہیں اور تب ہی نکلتا رہتا ہے اور آپ اس کو سٹیمپ کروا کے سعودی عرب کبھی بھی آ سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا خیال بھی رکھئے گا السلام علیکم